بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے جی سیکنفیکنس آف نون میٹلز میں نون میٹلز ہماری زندگی میں کہاں کہاں پر جو ہے وہ مین بارڈ جو ہے وہ پلے کے ہوتی ہیں آل دو آہ نون میٹلز ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں ایون کہ ہم میٹلز سے بھی زیادہ اگر میں کہوں تو ہم نون میٹلز کے زیرے اثر جو ہے وہ رہتے ہیں ایون کہ ہم جتنی بھی چیزیں ہماری بنی ہوئی ہیں یا ہم انسان ہیں جانور ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ میجرلی جو ہے وہ نون میٹلز کے زیرے اثر جو ہے وہ موجود ہیں اس کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں لائک پہلے پوائنٹ کے اندر ہمارے پاس ہے جی دا میجر کمپوننٹ آف اٹھ کرسٹ اوشن ایٹموسفیر آر نون میٹلز یعنی نون میٹلز ہمارا سب سے اہم پارٹ ہے چاہے وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ارث کرسٹ ہے چاہے وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ اوشنز ہیں اور چاہے وہ ایٹموسفیر اوکسیجن ہیز ہائیس پرسنٹیج ان دا ارث کرسٹ سب سے زیادہ ارث کرسٹ کے اندر پرسنٹیج پائی جاتی ہے اوکسیجن کی وہ ہمارے پاس کتنی ہے جی وہ ہے جی پورٹی سیون پرسنٹ اس کے بعد اوشن میں ہمارے پاس کتنی ہے جی یہ ہمارے پاس ہے ایٹی سکس پرسنٹ اور ایٹموسفیر میں کتنی ہے جی یہ ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے اور یہ دوسرے نمبر پر موجود ہے ہماری ایٹموسفیر میں پہلے نمبر پر جو موجود ہے جی وہ ہے نائٹروچن یعنی نائٹروچن کے بعد سکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو موجود ہے یہ نائٹروچن جو ہے یہ موجود ہے اوکسیجن جو ہے یہ موجود ہے تو مینٹین بیلنس فاردہ امونٹ آف دا نون میٹلز نیچر اس نون میٹلز کے جو بیلنس رکھنے کے لیے قدرت نے جو ہے وہ کچھ سیکل سے لائے ہوئے ہیں لائک وارٹر سیکل ہے وارٹر سیکل سے مراد جسے کہ وارٹر جو ہے وہ ویپورائز ہوتا ہے ویپورائز ہونے کے بعد یہ ایٹموسفیر میں جاتا ہے وہاں سے بارش برستی ہے تو یہ دوبارہ جو ہے وہ زمین پر واپس آ جاتا ہے اسی طرح سے نائٹروچن سیکل ہے یہ نائٹروچن سیکل کو نائٹروچن کو جو ایٹموسفیر میں موجود ہے نائٹریٹس کے فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے نائٹریٹس کو بہت اجازب کرتے ہیں خوراک بنتی ہے یہاں سے دوبارہ جب چیزیں مرتی ہیں ڈی کمپوز ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ نائٹروچن کی فارم میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے یہ کچھ سیکل ہیں جو کہ ان نون میٹلز کو مینٹین کی ہوئے ہیں ہماری ایٹموسفیر میں دوسرے پوائنٹ ہے جی نون میٹل آر اسینچل پارٹ آف دا بڈی سٹکچر لائک آل دا لیونگ ٹھنگ سی یعنی یہ بڈی سٹکچر کا ہمارے جسم کے یا پودوں کی بڈی کا جو ہے وہ مین پارٹ ہے جی یعنی اس کے بغیر جو ہے وہ نہ تو ہماری بڈی کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جانوروں کی بڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے ہیمن بڈی جو ہے ہیمن بڈی is made up of the 28 elements جو انسانی بڈی ہے جی یہ 28 elements سے مل کر بنی ہے but about 96% of the mass of the humans body is made up of just 4 elements ان 28 میں سے چار elements جن کو major elements کہتے ہیں جی ان کے ذریعے ہماری ان سے ہماری بڈی جو ہے وہ ہماری بڈی کا 96% جو ہے وہ بنا ہوا ہے ان چار element میں oxygen ہے جو کہ 65% موجود ہے carbon ہے جو کہ 18% موجود ہے hydrogen جو ہے یہ 10% جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اسی طرح سے nitrogen جو ہے وہ 3% ہے یہ overall 96% جو ہے وہ بناتے ہیں some plant body are also made up of the cellulose plant کی جو body ہے یہ cellulose سے مل کر بنی ہوئی ہے ان cellulose کے جو ہمارے پاس جو ہے یہ موجود ہوتا ہے جی ایک ان میں carbon موجود ہوتا ہے hydrogen موجود ہوتا ہے اور oxygen جو ہے یہ 3 elements سے cellulose ہے وہ مل کر بنتا ہے next third point پہ جاتے ہیں جی اس کو تھوڑا ہم اوپر کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں جی اس کو تھوڑا ہم یہاں پر کر لیتے ہیں جی so third point life was the non-metals as without oxygen and carbon dioxide یعنی ہماری زندگی جو ہے یہ carbon dioxide اور oxygen کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے it's essential gases part the respiration animals and the plant respectively یعنی یہ respiration کے لیے ضروری ہے respiration ہمارے پاس کہاں جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو اس خوراک کو توڑنے کے لیے oxygen استعمال ہوتی ہے اور جب respiration کا process سلتا ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ carbon dioxide جو ہے وہ جسم سے باہر جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے اسی طرح سے photosynthesis پودوں کے لیے ضروری ہے جی photosynthesis کے ذریعے oxygen produce ہوتی ہے اور وہ oxygen جو ہے وہ انسان استعمال کرتے ہیں life would have been not have not not have been possible یعنی ان کے بغیر جو زندگی ہے وہ ممکن نہیں ہے in fact these gases are the essential for the existence of the life یعنی یہ ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ لازمی gases جو ہیں وہ موجود ہیں all eatable like carbohydrates protein fats vitamin water milk etc which are necessary for the growth and development of the body یعنی چاہیے آپ کے پاس کاربو ہائیڈریٹس ہیں پروٹینس ہیں فیٹس ہیں ویٹمینس ہیں water ہے milk ہے یہ تمام جو ہے یہ growth اور development کی باڈی کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے so یہ کن سے مل کر بنی ہوئی ہے جی یہ بھی non metal سے مل کر بنی ہوئی ہے non metal میں carbon hydrogen oxygen یہ والی non metal جو ہے وہ اس میں شامل ہے it show a non metal play a vital role for the maintenance of the life یعنی یہ life کی maintenance کے لیے life کے چلتے رہنے کے لیے یہ والی non metal جو ہیں وہ ضروری ہیں the essential compound for the survival of life of the both animals and the plants is vital یعنی انسانوں اور جانوروں دونوں کی زندگی کے لیے جو پانی ہے وہ بہت ضروری ہے اور پانی کیا ہے پانی کن سے مل کر بنا ہوا ہے جی non metal سے مل کر بنا ہوا ہے ان میں کون کون سے non metal ہمارے پاس پانی میں موجود ہے لائک اگر ہم اس کا فارمولا لکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے جی h2o اس میں hydrogen موجود ہے اور جو oxygen ہے وہ موجود ہے یہ دونوں کے دونوں جی ہیں وہ ہمارے پاس non metals ہیں water is not only major part of major part by the mass of the animals and the plant body but it is also essential for the maintenance maintain the life یعنی یہ جانوروں اور پلانٹ کے لیے بھی صرف ضروری نہیں ہے بلکہ یہ man life کو maintain کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ ضروری ہے we can survive without water holidays یعنی پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو زندہ رہ سکتے ہیں but not far a long time لیکن لمبے عرصے کے لیے ہم پانی کے بغیر جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے اس shortage make cause the death اس کی کمی جو ہے وہ آخرکات موت کی وجہ جو ہے وہ بن سکتی ہے next four point is and other important non metal is nitrogen nitrogen جو ہے وہ دوسری important جو ہے وہ non metal ہے جو کہ atmosphere میں seventy eight percent جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور it is necessary for the safety of the life on the earth یعنی یہ زمین ان پر life کی safety کے لیے جو ہے وہ بہت important ہے اگر nitrogen موجود نہ ہو تو ایک single flame جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا کو جلانے کے لیے جو ہے وہ آہ کافی ہوگا جی یعنی اگر آپ جب ایک سولہ جلائیں اس ایک سولے کی مدد سے پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ جل سکتی ہے so next ہمارے پاس ہے جی point number seven اس کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں جی آہ یہاں پر کر لیتے ہیں جی next point number seven ہے جی نیکس ہمارے پاس ہے جی non metal play essential role for the communication in the life یعنی communication کے لیے جو ہے وہ آہ لازمی ہیں جی بہت main part play کرتی ہے like ہمارے پاس جتنے بھی fossil fuels ہیں ان fossil fuels میں like coal ہے پیٹرول ہے گیس ہے اور made up of the carbon and hydrogen پیٹرول ہم گاڑیاں چلانے کے لیے گیس کو cng کے طور پر گاڑیاں چلانے کے لیے اور اسی طرح سے کول کو جو ہے وہ power plant چلانے کے لیے پاور پلانٹ سے ہم جو ہے وہ energy حاصل کر رہے ہیں electricity ہم produce کر رہے ہیں ان تمام کے لیے جو ہے یہ جو non metals ہیں یہ ضروری ہیں یعنی fossil fuels جو ہے وہ ضروری ہیں اور fossil fuels کن سے مل کر بنے ہوئے ہیں کاربن اور hydrogen سے جو ہے وہ مل کر بنے ہوئے ہیں even the essential component of the combustion of the fossil fuels oxygen is also a non metal یعنی ان fossil fuels کو جلانے کے لیے combustion کو complete کرنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ oxygen چاہیے اور یہ کیا ہے جی oxygen بھی non metal سو نیکس ہے جی پوائنٹ نمبر ایڈ نون میٹل پروٹیکٹ ان پروٹیکٹ اس ان آوے دا کلوٹ بھی وی ویر آر میڈ آب آف دا سیلیلوز یعنی یہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں یعنی جو ہم کپڑے پہنتے ہیں یہ کپڑے جو ہے وہ کس سے بنے ہوئے ہیں جی یہ سیلیلوز سے بنے ہوئے ہیں اب سیلیلوز ہے وہ نیچرل فائبر ہے اسی طرح سے یہ پولیمر سے بنے ہوئے ہیں اور پولیمر ہمارے پاس کیا ہے جی پولیمر جو ہے وہ سنٹھیک فائبر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر نائن ہے جی ہمارے پاس پوائنٹ نمبر نائن ان ایڈیشن آف آل دیز آدھر ایٹمز یوز این ڈیلی لائف سچ ایز دا ووڈن پلاسٹک پنیچر پلاسٹک شیٹ بیگ پلاسٹک پائپ پیٹین سائلز این ڈا میڈ آف آف دا نون میٹیلک ایلیمنٹ یعنی ہم نے یہ جتنے بھی ذکر کیا چاہے وہ پلاسکٹ کی بنی ہوئی ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی چیز ہے یا لکڑی کے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے چاہے فنیچر ہے چاہے اسی طرح کی کوئی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری قصصے بنی ہوئے نہیں وہ نون میٹل سے بنی ہوئی ہیں ایون کےerstی سائٹ ہمارے پاس ہے اینسیکٹ کو ماننے کا لیے انسیکٹ ایسائٹ انسیکٹ کو ماننے کے لیے فنجی سائٹ جو ہے وہ فنجائی کو ختم کرنے کے لیے جرمی سائٹ یعنی جراسیم کشہ یعنی جراسیم کو ماننے کے لیے کونسی سوابدہ نون میٹلز مجر کونسیچونٹ یعنی ان کے اندر بھی جو میجر کونسیچونٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جی یہ نون میٹل ہوتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے ڈیٹیل بات کی سکنیفیکنس آف دا نون میٹل سو آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے جی آج تک کے لیے اجازت دیں حافظ